موسیقی 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 اس سمیہ کی جب دنیا کے لوگ سائد کپڑے پہنڈا بھی نہیں جانتے ہوں گے اور اپنے لیے سائد کھانا بنانا بھی نہیں جانتے ہوں گے اور اپنے لیے سائد گھر بنانا بھی نہیں جانتے ہوں گے اس سمیہ بھارت کے لوگوں نے ماتر ایک رات میں بسال خائم مندروں کا نرمان کر دیا تھا ایسی درواروں میں ایک سامل ہے ہیلی ڈورس کا خام یہ ہیلی ڈورس کا خام کیوں ہیں کس نے بنوایا اور کس لیے بنوایا یہ جاننے کے لیے جوڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مہینیوز ہماری ٹیم کے ساتھ لے چلتے ہم آپ کو کھمبہ بابا یا ہیلی ڈورس پیلر پر جو کی بدیشا سے لگ بک 3 کلومیٹر دور ہے یا کیوں کہوں ایک میل ڈور ہے تو ہم کو کافی مسکت کے بعد اس کا راستہ پتا چلا اور ہم اس تک مہت چکے ہیں یہاں سے لگ بگ آدھا میل بچا ہوا ہے ہمارا کھمبابا آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ جو اس تم ہے وہ ہیلی ڈورس نے بنوائی تھا یہ کیوں بنوائی تھا اس کی جانکاری میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ ہیلی ڈورس بھاگ بھدر راجہ کے جو دربار میں ایک راج دود بن کے آیا تھا اس نے بہت زیادہ بیشنم دھرم کو پڑا جس کی جانکاری ساہت بشنو پران سے ان کو ملی ہوگی اور کیا کارن تھا کہ ایک بیشنم دھرم نے ان کو اتنا اپنی طرف آکرشت کیا کہ ان نے بیشنم دھرم کو شکار کر لیا جب بیشنم دھرم کو شکار کر لیا تو ان میں زیادہ تر علیک ہے بھگوان بشنو جی کا تو یہاں مانا جاتا ہے کہ یہاں پر انہوں نے ایک بشنو بھگوان کا مندر بھی بنوائی تھا اور اس کے سامنے یہ جو اسطح دیکھ رہے ہیں گھڑن اسطح بنوائی تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھگوان بشنو کا جو بہان ہے وہ گھڑن جی ہے تو یہ گھڑن اسطح بنوائی تھا اور ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ دھوجک کو لہرانے کے لیے اسطح بھی بنائی تھا اس کے علاوہ ساتھ اور اسطحوں کا پرمان بھی ملتا ہے جس کی جانکاری آپ ہم دیکھ سکتے ہیں پیچھے ڈکھے ہوئی ہے کیمروین سے نبیدن کروں گا میں پیچھے بتائیں گے اس میں جانکاری جو سانجا ہے ایسا بتایا جاتا ہے کہ سات اسطح ہیں جن کو آپ دیکھ پا رہا ہے سکین پر جن میں سے ایک اسطح گھرون اسطح ایران جلا ساغر میں ہے اور ایک اسطح گھرون اسطح ڈکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ یہاں کے ایک لوکل ٹورس ہیں جو اتفاق سے ہمیں مل گئے ہیں ہم ان کے ساتھ جانکاری سانجا کریں گے نمشکار میرا نام نیلیش بشکرما میں ویدیشا کا ہی نوازی ہوں اتحاس میں روچی رکھتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو گھرون اسطم ہے یہ پراشین دھروہر ہے اور اس کا آج کے سامنے میں پرتیگوگی پرکشاوں کی درستی سے بہت مہتپون یوگدان دیکھنے کو جا رہا ہے اتحاس میں روچی رکھنے والوں کے لیے جاننا جرور ہے کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں کیا کیا اتحاس ایک دھروہ رہے ہیں جو آپ کو ان کی بشیشتاؤں کو لیے ہوئے آپ کو بتاتی ہیں چونکہ اتحاس وہی ہے جو پہلے ہوا تھا آج برتمان ہے پہلے جو ہو چکا ہے وہی اتحاس ہے اس میں کچھ لپیوں کے بارے میں بھی جانکاری ملتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں برامی لپی برامی لپی میں کچھ ابیلیک بھی ملتا ہے جو کی سنسکت میں کئی زیادہ بھاسا سے ملتا جلتا ہے جیسا کی اس ستم پر پرابط ابھیلیک ہے سنسکت میں اس کو لکھا جسے آپ استم کے نام سے جانتے ہیں تکشسلا نیواسی دیئے کے پتر بھاگوات ہیلیہ ڈورس نے بن بایا تھا جو مہاراج انت لکت کے یون راجدوت ہو کر ودیشہ میں کاشی ماتا کے پتر پالک بھاگ بھدر کے سمیپ ان کے راجکال کے چودوے ورس میں آئے تھے اس بھاسا کو برامی بھاسا کہتے ہیں جو کی سنسکت سے کافی ملتی جلتی ہے اور یہ گروڑ استم جو ہے وہ شنگ کال کا ہے ہمارے ساتھ آج ایک اور بجیٹر یہاں پر ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ ہیلیو ڈورس استم کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتے ہیں سر آپ کا سب نام میرا نام شبھم برما ہے میں ویدیشہ سے ہی ہوں مولتا سر آپ کیا کرتے ہیں ابھی ایک سوادیشی ہوا سوابیمان نام سے ایک سنگٹھن ہے اس کا میں ڈائریکٹر ہوں اس کے علاوہ میں رائٹر ہوں میری دو بکس پبلش ہوئی ہیں اور کئی سارے لیک تو میں ہسٹری اور کلچر وغیرہ پر سٹڈی کرتا ہوں سر ابھی آپ جو پیچھے استم میں دیکھ رہے ہیں اس کے بسے میں آپ ہمیں کیا جانگ کر دے سکتے ہیں اس کو جو مول نوازی یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ خام بابا نام سے جانتے ہیں مگر یہ ہیلیوڈورس پیلر ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جائیں تو یہ وشنو استم بھے مول تھا ہیلیوڈورس پیلر اس کا نام کیسے پڑا اس کا پیچھے کا اتحاس یہ ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا جو پوشمیتر شنگ اپنے نام سنا ہوگا ویدیشا ایک سمائے میں راجدھانی رہا ہے برامن سامراج جی کی پوشمیتر شنگ یہاں کے راجہ تھے تو شنگ کے جو آٹھوے یا نوے ونششت تھے وہ شنگ کا سامراج جی بہت زیادہ دور تک پھیلا تھا پاکستان تک پھیلا ہوا تھا تو پاکستان میں تکشلہ نام کی جو جگہ ہے تو اس جگہ پر جو پوشمیتر شنگ کے سمائے میں کئی سارے جو یونانی آئے تھے یونانیوں نے بھی ہندو دھرم اپنا لیا تھا تو اس سمائے ایک یونانی تھے جن کا تکشلہ پر راج تھا تو ان کا سینہ پتی تھا ان کا سینہ پتی جو تھا وہ ہیلیوڈورس تھا تو ہیلیوڈورس ویدیشا کی خیاتی سن کے ویدیشا کتنا مہان ہے ویدیشا میں کس طرح سے ویعاپار ہوتا ہے ویدیشا میں کتنے بڑے بڑے بندیر ہیں تو وہ سن کر وہ یہاں آیا تھا اور یہاں آ کر یہ پہلا سب سے دنیا کا آپ کو ایک اس طرح کا ایکزامپل ادھارن ملتا ہے جس میں کسی ویدیشی نے بیشنہ ادھرم کو اپنایا یہ ملکہ اتحاس میں ایسا کئی ساری باتیں دیکھئے ہیں کہ بیشنہ ادھرم نے جو ہے بہت زیادہ ویدیشیوں کو اٹریکٹیب کیا ہے تو یہ پہلا سب سے پرانا ادھارن اور سب سے ایک ایکزامپل کے ساتھ ہمارے یہاں ملتا ہے کہ ہیلیوڈورس نے آیا اور یہاں پر ایک وشنو اسطحب بنوایا کہتے ہیں یہاں پر ایک وشال وشنو مندر ہوا کرتا تھا پورے میں اس وشنو مندر کے چار کونوں میں اس طرح کے اسطحب تھے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ویدیشا پر کئی اٹیک ہوئے پہلا اٹیک الٹوت مش نے کیا تھا ویدیشا اتنا سمرد تھا کہ اس کو لوٹنے کے لیے سونا چاندی اور کافی سارا یہاں مٹانے کے لیے انہیں اٹیک کیا بیجا مندل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ویدیشا میں جو توڑا اس کے بعد دوسرا اٹیک ملک کفور نے کیا جو کھل جی کا سینہ پتی تھا اور تیسرا اٹیک اورنگ جیب نے خود کیا تو اس سمائے میں یہ ساری مندل اور یہ سارا کا سارا جو تھا سسٹم توڑ دیا گیا لیکن فورچنیٹلی ایک پلر ہمارا یہاں پر بچ گیا جس کو اتحاس میں درج ہے اور جو ایسا سے بھی پوروکہ ہے تو یہ اس پلر کا اتحاس ہے کہ پوششومیتر شنگ کے آٹوے ونشج کے سمائے میں ان کے ہی راجتکششلہ میں جو سینہ پتی ایک یونانی تھا اس کا سینہ پتی یہاں پر آیا اور اس نے ہیلیوڈورس نے یہاں پر اس پلر کو بن بایا اور اس کے اوپر جو آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو برامی لپی میں لکھا ہوا ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ پوششومیتر شنگ کے سمائے میں وشنو اسٹمب جو بنایا تو واسودیو کی ملکہ وشنو بھگوان کا ہی وہ ہے گھروڑ تو گھروڑ اسٹمب وہ بولا جاتا تھا وشنو بھگوان کا مندر میں وشنو بھگوان کی پرتیمہ بیچ میں ہوتی تھی چاروں طرف پر وہ لگے ہوتے تھے کھمبے ان کے اوپر گھروڑ بیٹھے ہوتے تھے جو رکشہ کرتے ہیں تو یہ انہی میں سے ایک کھمبہ ہے اوپر گھروڑ تھا بٹ وہ بھی توڑ ڈالا گیا ہے کیونکہ ویدیشی آکرانتاؤں کا آپ جانتے ہیں کہ ان کا مول یہ رہتا ہے کہ مورتی پوجا نہیں بدھ پرستی نہیں تو مورتی اور بتوں سے بہت چڑھتے ہیں تو جب بھی انہیں حملے کیے جتنی بھی مورتی ہیں تھی ساری ڈیسٹروئی کی ہیں تو اسی طرح سے وہ گھروڑ کی مورتی بھی ڈیسٹروئی ہوئی ہے اور یہاں کی آپ دیکھیں گے مورتی ہیں نہیں دیکھیں گی کچھ مورتیوں کے روین ساپ کو وہاں پر دیکھ جائیں گے جیسے شیولنگ رکھا ہے وہ رکھا ہے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے مندروں سے تو یہ ہیلیوڈ اور سپیلر کا اتیاس ہے دنباز سر اتیاس کی گھرت میں دبی ہوئے ایسے راج جو ہندو سبیتہ یا پھر بھارت کی اتیاس کو اجاگر کرتے ہیں کچھ تو سائت دپن ہو گئے ہیں اور کچھ بچے ہوئے ہیں ایسا نہ ہو کہ سبھی دپن ہو جائیں سبھی لپت ہو جائیں اس کے پہلے جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے اتیاس کی دھرور ہم اسے سباریں اور سجائیں اور یہی اتیاسی دھرور ہیں جو ہمیں یہ بتانے میں مدد کرتی ہیں کہ بھارت کا اتیاس کتنا مہان رہا ہوگا اور برطمان میں کتنا مہان ہونے جا رہا ہے ان سبھی اتیاسی دھروروں کو آپ اور ہم مل کر کے یوں سبارتے رہیں اور ان کو جندہ رکھیں یہ ہمارا نیتک کرتب بھی ہے اور اسی برکار کی اتیاسی دھروروں کی جانکاری ہم دیتے رہیں گے ہمارے چینل مویو نیج پر تو دیکھتے رہیے مویو نیج اور جوڑے رہیے ہمارے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سیئر کرنے نہ مولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند جائے بھارت